بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تارک نیازی آج میں ایک انتہائی سنسیٹیو ہیلت تیشو کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں ایڈز کے مرض کے بارے میں یا اس کو ایچ آئی وی انفیکشن بھی کہتے ہیں اور ایڈز بھی کہتے ہیں ایچ آئی وی انفیکشن پہلی سٹیج ہوتی ہے ایچ آئی وی سے بنتا ہے ہیومن امینو ڈیفیشنسی وائرس اور ایڈز ایکوائر امینو ڈیفیشنسی سنڈروم جو وائرس اس بیماری کو کاز کرتا ہے اس کو ایچ آئی وی وائرس کہتے ہیں یعنی ہیومن امینو ڈیفیشنسی وائرس یہ جو وائرس ہے یہ جو بیماری ہے ایڈز کی ایڈز اصل میں اس کی آخری فام ہے ایچ آئی وی انفیکشن کی جس میں اس کی تمام علامات موجود ہوتی ہیں سبوزی مرض کی اور اس کی تمام پیچیدیاں یا کمپلیکیشنس موجود ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کو ایڈز یا ایچ آئی وی انفیکشن ہی کہتے ہیں یہ جو مرض ہے ایڈز کا ایچ آئی وی انفیکشن کا یہ ہماری ایمونٹی کو تباہ کر دیتا ہے یہ وائرس اٹیک کرتا ہے ہمارے جسم کے ڈیفینس سسٹم پہ ہماری جسم کے مدافعتی نظام پہ ہمارے جسم کا مدافعتی نظام یعنی ایمونٹی تباہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسم شدید قسم کے انفیکشنز کا شکار ہو جاتا ہے جن کو ہم اپرچونسٹک انفیکشن کہتے ہیں جس میں ٹی بی فنگل انفیکشن اور نمونیا شامل ہوتے ہیں اس میں ہمارا نیورولاجیکل سسٹم یعنی دماغ اور اسابی نظام انوال ہوتے ہیں اس میں ہمیں انیوزیول جو عام طور پر دوسرے بریزوں میں کینسر نہیں ہوتے اس قسم کے کینسر یعنی ملکنینسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرض میں اس ایڈز کے بارے میں میں اپنے پروگراموں میں تفصیل سے بتاؤں گا ایڈز کا پہلا مریض نائنٹین ایٹی ٹو میں تقریباً آج سے چالیس سال پہلے امریکہ میں اس کی تشخیص ہوئی تھی اس کے بعد اس کے کیس آنے لگے اس وقت یہ سمجھا گیا کہ ایڈز یعنی ایچ ای وی انفیکشن شاید امریکہ کا مسئلہ ہے یا ویسٹ کا مسئلہ ہے یا یورپ کا مسئلہ ہے لیکن ان ملکوں نے اس ایشو کو ریالائز کر لیا انہوں نے ہیلتھ پالیسی بنائی انہوں نے لیجسلیشن کی اور ہیلتھ ایڈیوکیشن کے ذریعے عوام میں آگاہی پیدا کی انہوں نے اس بیماری کو بیماری سمجھا جس کی وجہ سے وہ معاشرہ وہ ملک کافی حد تک اس موزی مرز پر کابو پاس چکے ہیں لیکن ہمارے جیسے ملکوں اور ہمارے جیسے معاشرے جس میں اس مرز کو مرز سمجھنے کی بجائے سوشل سٹیگما سمجھا گیا سماجی برائی سمجھا گیا مرز کی بجائے اسے جرم سمجھا گیا مریض کو مریض سمجھنے کی بجائے مجرم سمجھا گیا اور مریض سے ہمدردی کرنے کی بجائے مریض سے نفرت کی گئے تو ایسے معاشروں میں اور ایسے ملکوں میں یہ بیماری یہ موزی مرز ان کی دہلیز پر اور ان کے دروازے پر ایک بہت بڑا چیلنج بن کر دستک دے رہا ہے اس وقت دنیا کے تمام ممالک چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہوں چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں چاہے وہ غیر ترقی یافتہ ممالک ہوں سارے رسک پہ ہیں سب ملکوں میں ایڈز پہنچ چکی ہے یاد رکھیں ایڈز کا مرض لا علاج مرض ہے اگرچہ اس کی علاج ہے موجود جس کو ای آر ٹی کہتے ہیں انٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ لیکن اس سے وقتی طور پر وائرس پریس ہو جاتا ہے اور ہمارا ایمیون سسٹم تھوڑی دیر کے لیے بوسٹ ہو جاتا ہے اور لائف کچھ عرصے کے لیے پرولانگ ہو جاتی ہے لیکن یہ مکمل علاج نہیں ہے انشاءاللہ میں اگلے پروگراموں میں تفصیل پر بات کروں گا ایک دفعہ جو بندہ ایڈز کے وائرس میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ایچ آئی وی انفیکشن میں وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہتا ہے اور جب اس کے جس میں وائرس داخل ہو جاتا ہے تو وہ مرتے دم تک اس وائرس کو دوسرے شخص میں پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اب میں تھوڑا سا سٹیٹسٹس کے بارے میں آ جاؤں جب سے اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے یعنی نائنٹین ایٹی ٹو سے اب تک آٹھ کروڑ لوگ دنیا میں اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں جن میں سے چار کروڑ لوگ پچھلے چالیس برسوں میں ایڈز سے مر چکے ہیں اس وقت دنیا میں تین کروڑ اسی لاکھ لوگ ایڈز یا ایچ آئی وی انفیکشن کے ساتھ زندہ ہے ہر سال نئے پندرہ لاکھ نئے ایچ آئی وی انفیکشن جائیڈز کے کیس آ رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے سٹیٹسٹک دیکھیں تو جو یو این او کی رپورٹ ہے جو پچھلے سال دسمبر ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی ون میں شائع ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان میں دو لاکھ دس ہزار کیس ہیں جن میں سے ترپن ہزار سات سو چودہ کیسز ریجسٹرڈ ہیں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام ہے اور بتیس ہزار لوگ دوائیاں لے رہے ہیں ای آر ٹی یعنی انٹی ریٹرو وائرل ٹریٹمنٹ اب لیکن پاکستان میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹپ آف دا آئیس بارگ ہے یعنی یہ صورتحالے سے بہت زیادہ گمبیر بہت زیادہ کیسز ہیں جو ہیڈن ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیے آنے والے سالوں میں اگر ہم نے صحیح پالیسی نہ اپنائی اور عمام میں آگاہی نہ دی اور پریکٹیکل سٹیپس نہ اٹھائے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہوگا اب یہ ٹرانسپیٹ کیسے ہوتا ہے ہیڈنفیکشن تو جس طرح ہپیٹائٹس بی اور سی ٹرانسپیٹ ہوتے ہیں اس کے بھی وہی طریقے ہیں یعنی سیکشوال ٹرانسپیشن جنسی عمل سے مارج سے عورت کو یا عورت سے مارت کو یا مارج سے مارت کو یہ ٹرانسپیٹ ہوتا ہے دوسرا کنٹیمنیٹیڈ بلرڈ نیڈل اور سرینجز استعمال کرنے سے اگر کوئی ایچائیوی انفیکشن جائے ایڈز کا مریض ہے وہ بلیڈ سرینج یا نیڈل استعمال کرتا ہے یا ٹرانسپیش اور اس پہ خون لگ جاتا ہے اور وہی جب صحت مند آدم استعمال کرتا ہے تو یہ ٹرانسپیٹ ہو جاتی ہے خاص طور پر ان لوگوں میں جو نشہ کرتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں اور کامن سرینجز یوز کرتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ ایڈز کامن ہے تیسرا ہے انتقال خون سے بلڈ ٹرانسفیویجن سے آپ بلڈ لگائیں یا بلڈ کا کوئی پروڈک جیسے پلیٹ لیٹ لگائیں ڈینگی کے مریضوں میں پلیٹ لیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جگر کے مریضوں میں پلیٹ لیٹ کام ہو جاتے ہیں پلیٹ لیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ریڈ بلڈ سیل کنسنٹریٹ کی ضرورت ہوتی ہے بہت اوقات کچھ فیکٹر ہیموفیلیا فیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ہیموفیلیا پیشنٹس میں تو بلڈ جا بلڈ کے پروڈکٹس اگر وہ انفیکٹڈ ہیں تو ان سے صحت مند انسان کو لگ سکتی ہے اور ماں سے نوزیدہ بچے کو دنیا میں سب سے کامن جو طریقہ ہے سب سے زیادہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ سیکشل ٹرانسمیشن ہے یعنی جنسی عمل کے ذریعے انڈیا میں ایک سٹیڈی کی گئی ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایٹی نائن پرسنٹ کیسز وہ سیکشل ٹرانسمیشن سے ہوئے تھے جنسی عمل سے اور فائیو پرسنٹ انفیکٹڈ مدر سے بچے کو لگے ٹو پرسنٹ کنٹیمنیٹڈ ڈیڈلز سے یا بلیڈ سے لگے اور صرف ایک پرسنٹ انتقال خون سے یہ کیسز ہوئے پاکستان میں جو حالات ہیں جو سٹیڈی کی گئی ہے یا جو پیشنٹ ریجسٹر ہیں ان پہ جب ریسرچ کی گئی ہے تو پاکستان کے حالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پر کنٹیمنیٹڈ ڈیڈل بلیڈ یا سرنجیز کے استعمال سے یہ پھیلتی ہے اور دوسرے نمبر پر سیکشل ٹرانسمیشن ہے اس میں تیسرے نمبر پر بلیڈ ٹرانسفیجن ہے یعنی انتقال خون سے تو پہلے نمبر پر ہم کنٹیمنیٹڈ سرنجیز یا نیڈلز ہیں دوسرے نمبر پر سیکشل ٹرانسمیشن ہے اور تیسرے نمبر پر انتقال خون سے یہ بیماری پھیلتی ہے جب دیکھا گیا پاکستان میں کہ کون سا طبقہ سب سے زیادہ اس میں مبتلا ہے تو یہ دیکھا گیا یہ اس رویہ کیا گیا اور ریسرچ کی گئی پندرہ سال سے پچاس سال تک کے لوگوں پر تو سب سے زیادہ ٹرانسجنڈر پہلے نمبر پر وہ لوگ مبتلا ہیں دوسرے نمبر پر فیمل سیکشل ورکر اور خاص طور پر ایسی فیمل سیکشل ورکر جن کے ملٹیپل پارٹنر ہیں اور تیسرے نمبر پر میل سیکشل ورکر اگر پاکستان کے شہروں کی بات کریں تو سب سے زیادہ کیس سرگودہ فیصل آباد اور لڑکانہ میں ریجسٹر ہوئے اور اس کے بعد پشاور لاہور اور کراچی ہیں اور اس کے بعد راول پنڈ اسلامباد اور دوسرے شہر ہیں ٹرانسجنڈر کی آج کل مختلف ڈیفنیشنز ہو رہی ہیں بسیکلی جو میڈیکلی ٹرانسجنڈر کی ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ میل چائلڈ ہے ایم سی ہے یعنی میل چائلڈ ہے ڈاکٹر اس کو مرد ڈیکلیئر کرتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے جب وہ جب بالک ہوتا اور بڑا ہوتا ہے تو اس میں ایسی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو عورت کہلاتا ہے تو اس کو فی میل ٹرانسجنڈر کرتے ہیں اور اگر ایک بچی پیدا ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر فی میل ڈیکلیئر کرتا ہے اس کی سیکس ایف سی یعنی فی میل چائلڈ ڈیکلیئر کرتا ہے لیکن جب بڑی ہوتی ہے وہ تو وہی بچی اس میں ذہنی تبدیلیاں اور جسمانی تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میل کہلاتی ہے تو اس کو میل ٹرانسجنڈر کہتے ہیں اگلے پروگراموں میں میں انشاءاللہ اس کے مزید روشنی ڈالوں گا اور مزید اس کی تفصیلات بتاؤں گا کہ یہ جسم میں کہاں کھاں زیادہ پایا جاتا ہے اس کی کلینیکل پریزنٹیشن کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے بچنے کا کیا طریقہ ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کہوں گا کہ یہ ایک موزی مرض ہے یہ ایک دفعہ لاحق ہو جائے تو یہ ہمیشہ رہتا ہے اور ایک دفعہ جو بندہ میں انفیکشن ہو جائے وہ ساری زندگی انفیکشنس رہتا ہے دوسروں میں بیماری پھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمیں ہم معاشرے کو سوسائٹی کو اس بیماری کے بارے میں اور ان مریضوں کے بارے میں اپنے رویجی تبدیل کرنے ہوں گے ہم نے مریض کو مریض سمجھنا ہوگا مجرم نہیں ہم نے مرض کو مرض سمجھنا ہوگا جرم نہیں سوشل سٹیگما نہیں سمجھنا ہوگا سماجی برائی نہیں سمجھنی ہوگی ہم نے مریض سے ہمدردی کرنی ہوگی اس کی کونسلنگ کرنی ہوگی ہم نے مریض سے نفرت نہیں کرنی ہوگی جب تک ہم اپنے رویجیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے ہم اس مرض پر قابو نہیں پاس سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس مزیمار سے اور تمام امراض سے بچائے رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت شکریہ اللہ حافظ